ازیز طلبہ طلبات پروپ فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یقصان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورٹ کا امتحان برائے جماعت نہم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں پچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں okay students so today we are going to start our chapter number 12 of journal science class 6 and if we talk about the table of content this chapter is on the page number 121 121 پیج نمبر اوپن کریں گے آپ کلاس 6 جرنل سائنس کا تو آپ کو لاسٹ والا چپٹر نظر آئے گا وہ ہے سپیس اینڈ سیٹیلائٹس اس میں آپ دیکھیں آپ انہوں لکھے سٹارز پلانٹس این امریبیل روک پیسیز آر وانڈرنگ ان سپیس وہ کہتے ہیں دیفرنٹ جو چٹانوں کے پیس ہیں ٹکڑی ہیں سٹارز ہیں پلانٹس ہیں یہ سب چیزیں سپیس کے اندر جو ہے نا پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے خلا میں اب اس چپٹر میں آپ لوگ کیا پڑھیں گے کیا آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے ان چیزوں کو ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو ون بائی ون سٹیڈی کریں گے سٹوڈنٹ لینڈنگ آؤٹکمز کیا ہوں گی افتر کمپلیٹنگ دس چپٹر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سٹیلائٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بیسیکل یہ جو سٹیلائٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہیمنلی بوڈیز ہوتی ہیں مطلب تمام جو پلانٹس ہوتے ہیں سیارے ہوتے ہیں ان کے گرد ایک بوڈی جو ہے وہ موو کرتی ہے حرکت کرتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سٹیلائٹ کہتے ہیں فردر مور ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں لیکن ابھی آپ صرف پوائنٹس کو سن لیں کہ کون کون سے پوائنٹس ہم نے سٹیڈی کرنے ہیں اس چپٹر میں ایسٹرائٹس اور میٹیورز ٹھیک ہے فیزیکل خصوصیات دیکھیں گے ہم تی بھی خصوصیات دیکھیں گے کونٹس ایسٹرائٹس اور میٹیورز کی پھر ہمیں پتا چلے گا بیسیکلی ان کا کیا رول ہے ٹھیک ہے سپیس میں اور سٹیلائٹس میں ڈسکرائب ڈیفرنٹ کانڈز آف میٹیورز میٹیورز کی ڈیفرنٹ ٹائپس انکوائر انٹو سائٹنگ آف ہیلے کومٹ وہ کہتے ہیں لیس کومٹ کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں observe کریں گے اور بتائیں گے کہ اگر آپ اچانک اس کو دیکھ لیں تو آپ کیا فیل کریں گے define the term artificial satellites artificial satellites کے بارے میں آپ دیکھیں گے a stationary satellites ٹھیک ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کیا کریں گے اس شپٹر میں ڈسکس کریں گے explain the key milestones in space technology space technology میں key milestones کو آپ پڑھیں گے uses of various satellites in space میں سٹیلائٹس کا کہ کیا استعمالات ہیں وہ پڑھیں گے اس کے بعد investigate how artificial satellites have improved double knowledge یہ بھی investigate کریں گے کہ کس طرح سے artificial satellite نے ہمارے knowledge کو improve کر دیا ہے space کے بارے میں and how they are used for space research اور یہ کس طرح سے space کی research میں خلا کے بارے میں جاننے کے لیے کس طرح سے ہماری مدد کر رہے ہیں explain how do satellites tell us where we are یہ بھی ہم explain کر سکیں گے کہ ہم جو ہے کہاں پہ ہیں کہ کہاں پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے how do satellites tell us where we are کہ ہم سٹیلائٹس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے okay so now we are going to discuss the page number 122 here we are going to start the satellites nature satellites asteroids ایک سیکرا ٹھیک ہے so do you know that all stars the sun the moon the earth all planets and satellites are called heavenly bodies وہ کہتے ہیں heavenly bodies کیا ہوتی ہیں تمام ستارے سیارے جو ہیں moon sun earth تمام ستارے تمام ستارے یہ سب کیا ہیں heavenly bodies ہیں heavenly bodies are moving in unimaginable vast space universe وہ کہتے ہیں یہ heavenly bodies جو ہیں یہ بسیکلی کہاں پہ move کر رہی ہوتی ہیں ایک بھڑی ساری خلا میں unimaginable جس کا کوئی تصور نہ کیا جا سکے universe میں یہ move کر رہے ہیں ٹھیک ہے the sun the planets and their moons are the largest object in solar system وہ کہتے ہیں کہ سورج ستارے اور جو چاند ہے نا وہ سب سے بڑا object ہے solar system ٹھیک ہے سب سے بھڑی چیز جو ہے وہ solar system میں کیا ہے sun planets اور اس کے چاند بہت بہت ایسٹرویڈ اور کومیٹس ہیں بہت ایسٹرویڈ اور کومیٹس چھوٹے ہیں پارٹس سولر سسٹم کی جیسے ایسٹرویڈ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ piece of rock ہے کسی بھی چٹان کا چھوٹا سا piece ہے ٹھیک ہے کومیٹس ہے in this chapter we shall study other members of the solar system اس chapter میں ہم لوگ دوسرے member پڑھیں گے solar system کے سٹلائٹس now we are going to start the سٹلائٹس سٹلائٹس کی definition دیکھ لیں any heavenly body dead move around a planet is called a سٹلائٹ وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بھاری بھاری جسم جو کسی سیارے کے گرد حرکت کرتا ہے اس کو ہم سٹلائٹس کہتے ہیں the moon is a natural satellite of earth that orbits the earth وہ کہتے ہیں basically جو moon ہے چاند ہے وہ ایک natural سٹلائٹ ہے مسنوع سٹلائٹ ہے زمین کا جو زمین کے گرد جو ہے orbit کرتا چکر لگاتا ہے ٹھیک ہے as you can see in figure 12.1 12.1 دیکھیں اپنے right طرف the moon is a natural satellite of the earth یہ moon ہے کہتے ہیں یہ natural satellite ہے earth کا یہ دیکھو آپ کو دو دائرے نظر آرہ ہیں students ایک آپ کو نظر آرہ ہے درمیان میں blue والا ایک آپ کو simple pencil جیسا نظر آرہ پر بھی ایک چیز گول دائرہ بنا ہوا ہے جو ڈیچے والا آرہ ہے اور جو گول دائرہ کے گرد موف کر رہا ہے تو اس طرح سے ہیمن لی بوڈی جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کسی بھی پلانٹ کے گرد جو ہے وہ موف کرتی ہیں ڈی کسی آپ کو باقی سیاروں کے نام بتائی ہم نے مارس جوپیٹر سیٹرن یونی نیپچون ان سب کے بھی اپنے اپنے سیٹیلائٹ موجود ہیں نیچرل سیٹیلائٹ 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 سم ادر سیٹیلائٹ آر 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 سیٹیلائٹ 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 آر 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 اسٹرائیڈ میں سٹورنٹس دیکھیں اسٹرائیڈ is a piece of rock یہ اسٹرائیڈ جو ہے چٹان کا ایک ٹکڑا ہے that orbit the sun جو sun کے گرد جو ہے وہ move کرتا ہے between Mars and Jupiter Mars اور Jupiter کے درمیان sun کے گرد یہ کیا کرتا ہے move کرتا ہے اسٹرائیڈ اور بیسی کے لیے کیا ہے اسٹرائیڈ piece of rock یعنی چٹان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے the astronomers have discovered thousand of asteroids وہ کہتے ہیں astronomers نے تقریبا ہزاروں جو asteroids کو discover کیا ہے asteroids are made of rock material اور minerals کہتے ہیں asteroids بیسی کے لیے بنے ہوتے ہیں rock کے چٹانوں کے metals کے یا minerals کے most of the asteroids orbit the sun between Mars and Jupiter in a wide band وہ کہتے ہیں اگر ہم چھوڑے band کی بات کریں جیسے as you can see in figure 12.2 تو یہاں پہ ایک چھوڑا band ہے ٹھیک ہے asteroid between Mars and Jupiter asteroid کا ایک band بنا ہوا ہے Mars اور Jupiter کے درمیان ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ asteroids کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ mostly یہ کیا کرتے ہیں sun کے گھومتے ہیں Mars اور Jupiter کے درمیان sun کے گھومتے ہیں this band is called asteroid belt اس band کو ہم لوگ کہتے ہیں asteroid belt کہتے ہیں کیونکہ asteroid کی تعداد زیادہ ہوتی 1000 سے بھی زیادہ تو یہ بہت جو ہے نا سانی سے move کر رہے ہوتے ہیں the asteroid belt is about 1500 thousand kilometer wide وہ کہتے ہیں asteroid کا جو belt ہوتا اب یہ MCQ کے حوالے سے بہت important ہے asteroid کا belt جو ہے پندرہ سو ہزار kilometer جو ہے وہ چھوڑا ہے asteroid come in all shapes and sizes اب وہ کہتے ہیں اس کے sizes اور اگر ہم shapes کی بات کریں تو یہ ہر shape تقریبا تمام shapes میں آتے ہیں some asteroids have diameter up to thousand kilometer وہ کہتے ہیں کچھ asteroids کے پاس diameter ہے thousand kilometer سے زیادہ بہت سم are very small in diameter اب یہ آپ سے کو پوچھ لیتا ہے کہ asteroid کا diameter کیا ہے تو اس میں 1000 kilometer لکھا ہو تو آپ نے لگا دینا اس پہ کچھ کچھ diameter بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے چھکے اوکے students here on page number 123 will talk about more about asteroids دو ہم لوگ نہ ایسٹرویڈ کو بگیا ہے ٹیلیسکوپ کے استعمال کے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں these are cyr and west are چھکے دو سیٹرلائٹ ہیں cyr and west are cyr is the largest asteroid ever discovered بہت بڑھا asteroid ہے جو discover ہو ہے figure 12.3 میں دکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس diameter is about 933 km west is half the size of series اب اس سے چھوٹا ہے آدھا ہے وہ west ہے چھکے آپ see here in figure 12.3 is the largest known asteroid its measure about 933 km اب آپ کو question آ سکتا ہے کہ series اور west میں ڈیفرنس کیا ہے تو اب بتائیں کہ اس کا diameter کتنا ہے اور اس کا size کتنا ہے یہ سائز چیزیں آپ نے اس میں بتانی ہوگی پھر آپ کو marks ملنگی ٹھیک ہے اور west ہ اگر کوئی پوچھے تو وہ سیر سے half ہوتا ہے آدھا سائز ہوتا ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ easily seen ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے question may arise سم اسٹرویڈ سجیسٹ سجیسٹ دیکھ اسٹرویڈ آر لیفٹ آور میٹر فرم تائم پلانیٹ بھر 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 فرم وہ کہتے ہیں کچھ اسٹرو نومرز کہتے ہیں کہ اسٹرویڈ بیسی کری میٹر ملمادہ کا جو لیفٹ آور بچہ ہو حیثے ہیں اس ٹائم کے جب پلانیٹ جو ہیں وہ بنے تھے ٹھیک ہے we can say that اسٹرویڈ may be the pieces of our سولر سسٹم ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں سائیتان جو اسٹرونومرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی کہ سکتے کہ اسٹرویڈ جو ہیں وہ سولر سسٹم کے حصے ہیں جو پلانیٹ جو پلانیٹ نہیں بناتے ٹھیک ہے اوکے ناو we will talk about the spring block do you know so first you can see most esteroids complete there one orbit around the sun in about five years اب یہ بات آپ نے mcq کے حوالے سے بہت important chapter ہے بار بار اس میں mcq آئیں گے تو اس کو اپنے اچھے سن کے پوائنٹ جاتا تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو ایسٹرویڈز ہوتے ہیں وہ اپنا ایک چکر سورج کے گیٹ تقریبا پانچ زمینی سالوں میں مکمل کرتا ہے ایک ایسا سائنس جس نے سٹار سیار اور دوسری چیزوں کو سپیس میں جا کے سٹڈی کیا اس کے بارے میں نالیج لیا اس کے بارے میں باقی چیزیں پتا کی اس کو ہم ایسٹرون نومر کہتے ہیں اپنے دونوں باتیں یاد رکھیں ایسٹرون نومر کون ہوتا سائنس دان ہوتا ہے جو خلا کے بارے میں نالیج رکھتا ہے علم رکھتا ہے کمی ایسٹرون ٹھیک ہے سن کے جو ہے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں دی ٹھیک آ ویری لانگ ٹائم تو کمپلیٹ دیر ون آرپیٹ اراؤن دا سن یہ اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرنے میں سن کے گی بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں آرکی سٹوریز یہاں پر لکھا ہوا کمپلیٹ 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 فار آوٹر ایج آف سولر سسٹم وہ کتے ہیں کمپلیٹ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں یہ بہت دور سے آئے ہوئے جیسے سولر سسٹم کے کنارے ہوتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سورج سے دور مطلب کی جو سولر سسٹم ہے اس سے دیکھے جا سکتے ہیں سورج کے پاس آتے ہیں اگر دیکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایج سولر سسٹم کے کنارے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پیٹا یہاں پہ لکھا ہو ہے figure 12.5 میں figure 12.5 دیکھیں تو وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں here you can see the figure 12.5 on the top of this page number 124 during orbiting near the sun a comet bears a long tail of gases وہ کہتے ہیں کہ جب سورج کے قرد کومیٹ چکر لگا رہا ہوتا ہے تو یہ بہت لمبی gases کی تیل کو بیئر کرتا ہے gases آجاتی ہیں اس کے پاس بہت بڑی اس کے پاس gases کی تداد ہو جاتی پہ دیکھیں سوڈنس a comment has three parts کومیٹ کے تین حصے ہوتی ہیں ایک کون سے head ایک coma and a tail اور ایک tail ہوتی ہے figure 12.4 میں دیکھیں بلکل نیچے page number 123 figure 12.4 the three parts of a comment ایک head tail ہے اور coma ہے now you can see the head is made of eyes head جو ہے وہ کس سے بنا ہو ہے برف سے particles of rocks چٹانوں کے حصوں سے and gases اور gases سے بنا ہو ہے the heads of most comets are only few kilometer wide وہ کہتے ہیں کہ head جو ہوتا ہے most comets کا وہ تھوڑے ہی kilometer جو ہے وہ چوڑا ہوتا ہے when a comet comes near the sun سن کے قریب آتا ہے سورج کے قریب آتا ہے gases escapes from its head due to the heat of the sun وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری heat سورج کی بہت گرمی کی وجہ سے جو gases ہیں وہ heads سے سکیپ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے a large fuzzy circular cloud around the head of a comet is called the coma اور وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا circular goal سا ایک بادل بن جاتا ہے ٹھیک ہے head کے پاس اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں coma کہتے ہیں کیا کہتے ہیں coma کہتے ہیں during orbiting near the sun sun کے گیر move کرتے ہوئے a long tail of gases ایک لمبی gases کی tail and dust particles اور جو dust یعنی یہ جو گندگی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے نا ٹھیک ہے وہ formed behind the comet وہ بن جاتے ہیں comet کے پاس ٹھیک ہے this tail can be million of kilometer long وہ کہتے ہیں یہ tail جو ہے وہ million kilometer جو ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے the tail of comet point away from the sun وہ کہتے ہیں جو tail ہوتی ہے comet کی ٹھیک ہے وہ کیا کرتی ہے points away from the sun کچھ ہی points جو تی ہے sun سے دور ہوتی ہے کمیٹ far away from the sun bear no tail وہ کہتے ہیں کمیٹ سے ہوتا ہے وہ sun سے بہت دور ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی tail نہیں ہوتی most of the time کمیٹ remain far away from the sun زیادہ time ایسا ہی ہوتا ہے کہ کمیٹ جو ہوتے ہیں وہ صورت سے دور ہی رہتے ہیں کمیٹ known as کمیٹ ہیلے اب ایک اچھا سا کمیٹ کا نام آیا اس کو اپنے یاد رکھنا ہے کمیٹ ہیلے has appeared in the sky many times کمیٹ ہیلے بہت دفعہ اسمان پہ appear ہوا ہے نظر آیا ہے یہ 76 سال کے بعد 76 کے بعد یہ نظر آتا ہے یا وفو پذیر ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ سے میری بات یاد رکھ رکھ رہی ہے کہ 76 س اگر کو کمیٹ ہیلے کا پوچھے گا آپ سے ایم سیکیوز میں تو اپنے کہلیں 76 سی ایس کے بعد جو ہے وہ اپیر ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹ واس سین ان نائیٹین اٹی سکس فور دا لاست ٹائم ان سو چھ ایس میں لاست دفعہ کو دیکھا گیا تھا اب تک نہیں دیکھا جا چھتر چھتر سال سیمٹ سیکس سیکس گزر جائیں گے تو کومیٹ شاید دوبارہ نظر آئے گا کومیٹ ٹھیلے وین کین وی ایکس پیکٹ ٹو سیک کومیٹ ٹھیلے اگین وہ کہتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ کب کومیٹ ٹھیلے کو دیکھ سکتے ہیں لازت ٹائم وہ نائیٹ ٹھیلے سیکس میں نظر آیا تھا تو سیمٹ سیکس کے بعد کون سا یہ بنے گا وہ اب چوچیں اور اس کو لکھیں کہ کون سا یہ بنے گا کب دوبارہ سے ہمیں کومیٹ ٹھیلے جو ہے وہ نظر آئے گا نا آپ بلوک انجل پیس پیس بہت مختلف انداز سے کومیٹ ٹھیلے کو دیکھتے تھے سم پیپل سائیٹ ایس لونگ ہیئر سٹار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بالوں جیسے ایک سٹار نظر آتا ہے سم سائیٹ ایس ہیویگ ایس سٹیمن لائک وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے ایسے دیکھا کہ یہ ایک گروم اور لائک بلیڈ اف سوڑ وہ کہتے ہیں کہ تلوار کی طرح کے بلیڈ کی طرح لگتی ہے کچھ لوگ نے یہ دیکھا ٹھیک ہے تو سم پیپل لائک ایس ملٹیپل تیل کچھ لوگ نے سا ڈرائگن کی طرح دیکھا جیسے آپ نے کارٹون دیکھے ہوں گے ڈرائگن ڈرائگن ڈیلز ابھی میں شاید لگتے ہوں کارٹون نیٹ ورک یا پوگو پہ اس پہ لکھا ہوتا تھا ڈرائگن ٹھیک ہے تو ڈرائگن کی طرح کچھ لوگ نے کہا یہ ایسے لگتے ہیں کچھ لوگ اس کومیٹ سے ڈڑتے تھے یورپین سائنٹس سینٹ پروب جیوٹو ٹو میٹ کومیٹ ہیلے نائیٹین ایٹی فائیو ایٹی سیکس وہ کہتے ہیں یورپین کے سائنس دان تھے انہوں نے ایک پروب کو بھیجا تھا جیوٹو کو تاکہ وہ کومیٹ ہیلے سے نائیٹین ایٹی فائیو ایٹی سیکس میں ملے جیوٹو سینٹ مینی پکچر ہیلے بیک ڈا آرد جیوٹو کی طرف سے بہت ساری تشویر ہائیں تھی آرد کے پاس ایٹ ایٹس ہیڈ بلاک ان کلر اس کا ہیڈ جو ہے کالے رنگ کا تھا ایز جیوٹو مووو تھرو دا کومیٹ اور کیونکہ جو جیوٹو تھا وہ کہاں سے مووو کیا تھا جو کومیٹ کا ادھر سے اور یہ آئی اس مطلب برف اور دست پارٹیکل دست کے ذرات جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ گھیرا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ سٹوڈنس آپ ہم لوگوں نے پڑھ لیا کل ہم اس کی ایکٹیوٹی کو دیکھ لیں گے کہ ون ٹی فور جو ایکٹیوٹی ہے یہ کون سی اس کو پڑھیں گے اچھے سے تو تب تک کے سی 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 کون سی کون سی کون سی کون 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 سی کون سی اپنے پاس کب نظر آئے گا تو آپ لوگوں نے بہت اچھے سی سی کرنا ہے اپنا کام ٹھیک ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور پڑھا کریں کیونکہ ہم لوگوں نے پورے چپٹرز کو کمپلیت کر لیا آمست یہ لاس چپٹر ہمارا چل رہا ہے کلاس سکس کا تو اب تک اگر کسی نے لیکچرز نہیں لیے تو لیکچرز لے لے پریویس والے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ باقی سارے لیکچرز ایک ایک کر کے ریکارڈنگ سنتے جائیں تو آپ سکس کلاس کی بک جو ہے وہ جو رٹ جائے گی اچھے سے ٹھیک ہے چالیں ٹھیک ہے اپنا حیال رکھے گا اوکے اللہ حافظ